کیا آپ بھی سپید بالوں سے پریسان ہو گئے ہیں سبھی چیزیں ٹرائے کر لیا لیکن کوئی بھی فائدہ نجل نہیں آیا تو آج میں آپ سے سیر کر رہی ہوں ایک آئیوڈ ویدی گنوس کا آپ ایک بار اس ریمیڈی کو جرور سے ٹرائے کریں آپ کے سپید ہو رہے بال جرور سے ہی کالی ہوں گے جی ہاں دوستو میں ہنڈر پرسن گارنٹی کے ساتھ کہتی ہوں اس میں کوئی بھی کیمیکل نہیں ہے لیکن یہ پھر بھی آپ کے سپید ہو رہے بالوں کو کالا کرنے میں اثر دار ہے دیکھنا ہے کہیں سے بسکیپ مت کیجئے گا ویڈیو پسن آئے تو لائک سے جرور کر دیں اور میرے چینل پر نیا ہے تو میں چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تو چلیے دیری نہ کرتے ہیں ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تو چلیے اس ریمیڈی کو بنانے کے لیے یہاں پر سب سے پہلے آپ کو لینا ہے لوہے کا توا میں توا اس وجہ سے لے رہی ہوں کیونکہ لوہے کی جو کڑھائی ہے وہ سب کے پاس نہیں ہوتی ہے ویسے میرے پاس لوہے کی کڑھائی بھی ہے لیکن میں یہاں پہ لوہے کی کڑھائی نہیں لوں گی میں یہاں پہ لوہے کا توا ہی لوں گی کیونکہ لوہے کا جو توا ہے وہ سب کے پاس ابلیبل ہوتا ہے اور بہت ہی آسان طریقے سے آپ اس ریمیڈی کو بنا سکتے ہیں گیس کا فلم آپ کو اون کر دینا ہے اور یہاں پر ہم سب سے پہلی جو چینج لیں گے وہ ہے یہاں پر سرسو کا تیل جی ہاں دوستو جسے ہم ماشٹر اوئل کہاتے ہیں سرسو کا اوئل ہمارے سبیت ہو رہے بالوں کو کالا کرنے میں بہت ہی زیادہ اثر دار ہوتا ہے تو یہاں پر دیکھ سکتے ہیں میں نے آدھی کٹوری سے زیادہ ہی لیا ہے یعنی کہ ایک تہائی کٹوری میں نے آپ پہ سرسو کا تیل لیا ہے اور اگر آپ کے بالوں کو سرسو کا تیل سوٹ نہیں کرتا ہے تو آپ یہاں پر لے سکتے ہیں تیل کا تیل، ناریل کا تیل یا پھر اولی بول تینوں میں سے کوئی سابی تیل لے سکتے ہیں لیکن دوستو اگر آپ سرسو کا تیل لیتے ہیں تو یہ بہت ہی اچھا ہوتا ہے اب آپ لوگ کا کومنٹ ہوتا ہے کہ کون سا ہمیں سرسو کا تیل لینا چاہیے تو آپ کو یہاں پر لینا ہے کچھی گھانی کا تیل جی ہاں دوستو اگر آپ گھر میں پیرا کر کے یوچ کرتے ہیں تو وہ اوئل جو ہے بہت ہی اچھا ہوتا ہے آپ کو اسی اوئل کا یوچ کرنا ہے نہیں ہے تو پھر آپ مارکٹ والا لے سکتے ہیں اب یہاں پر لے لینا ہے آپ کو ایک چمچ ہلدی پاورڈر جب اوئل ہلکا گرم ہو جائے تب اس میں آپ کو ڈال دینا ہے ایک چمچ ہلدی پاورڈر اب آپ لوگ کا کومنٹ ہوگا کہ ہلدی سے سفید بال کالی نہیں ہوتے ہیں تو آپ کو بنانے کا طریقہ معلوم نہیں ہوگا تو اس ویڈیو کو کہیں سے بھی سکپ مت کیجئے گا کیونکہ آج جو میں آپ سے طریقہ سیر کرنے والی ہوں اس طریقے سے آپ دیکھیں گے آپ کے جو بھی سفید بال ہیں وہ کالے ہو جائیں گے کہیں سے بھی ویڈیو کو اسکپ مت کیجئے گا تو یہ جو ہلدی ہوتا ہے دوستو یہ آئر وید میں اس کا بہت ہی زیادہ مہتو ہے کیونکہ کوئی بھی دبائی بنتی ہے تو اس میں ہلدی ڈالا ہی جاتا ہے اور یہ سفید ہونے بالوں کو کالا کرنے میں بہت ہی اثر دار ہے تو آپ کو لو فلیم میں اسے بھوننا ہے کب تک بھوننا ہے وہ بھی میں آپ کو بتا دوں گی اور آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے فلیم کو بلکل لو رکھا ہے لو فلیم میں ہی میں اسے بھون رہی ہوں اب دیکھ سکتے ہیں ہلدی کو بھونتے ہوئے کم سے کم ایک سی ڈیر منٹ ہو چکا ہے اور یہ دیکھیں ہلدی کا کلر بلکل ہی بدل چکا ہے دیکھیں سکتے ہیں بلکل ریڈنس آ گیا ہے ہلدی میں تو اس اسٹیچ پر اب آپ کو دوسری چیز جو ڈالنی ہے وہ ہے یہاں پہ آملہ پاوڈر جی ہاں دوستو آملہ پاوڈر آپ بھی چانتے ہیں ہمارے بالوں کے لئے کسی وردان سے کم نہیں ہے یہ سپید ہو رہے بالوں کو کالا کرنے میں اثر دار ہے کیونکہ اس میں وائٹمن سی ہوتا ہے یہ ہمارے بالوں کی جرو کو بھی مجبوط کرتا ہے ایک چمچ میں نے ہاں پہ ڈال دیا ہے آملہ پاوڈر گیس کا فلیم بلکل لو پر رکھئے گا اسے بہت ہی اچھے سب کو مکس کرنا ہے اور اس کو بھوننا ہے تو دوستو آکھ میری ویڈیو کو دنیا کی کونسی کونی سے دیکھ رہے ہیں کومنٹ کر کے جرور سے بتائیں تاکہ ہمیں بھی پتا چل سکے ہماری ویڈیو کہاں کہاں تک جا رہی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دھیرے دھیرے اس کا کلر جو ہے بلکل ہی چینج ہو رہا ہے تو دوستو ویڈیو کو بلکل بھی اس کی مت کیجئے گا کیونکہ ہم اس میں اور بھی چیزیں ایڈ کرنے والے ہیں تب ہی جا کر کے یہ ریمیڈی بن کر کے تیار ہوگی تو آپ دیکھ سکتے ہیں اب اس کا کلر جو ہے بلکل ہی چینج ہو چکا ہے اور اسے میں نے بلکل لو فلم پہ پکایا ہے اب اسے ہم تھنڈا ہونے کے لئے چھوڑ دیں گے تھنڈا ہونے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اور بھی زیادہ ڈارک ہو چکا ہے تو کیا کریں گے کہ سٹینر سے کچھ چھان لیں گے تاکہ جو بھی اس کی موٹے چنگ سوگے وہ اوپر رہ جائیں گے اور جو بھی اوئل میں مکس ہوگا وہ اچھے سے چھان آ جائے گا دیکھ سکتے ہیں دوستو یہ کتنا زیادہ بلک کلر ہوا ہے اور کتنا زیادہ ڈارک کلر اس کا آیا ہے اور یہ دیکھیں بہت ہی جیدہ افیکٹیو یہ اوئل بن کر کے تیار ہو چکا ہے تو اب ہم اس میں جو ایڈ کریں گے وہ ہے وائٹمن ای کا کیپسل تو یہاں پر دیکھیں میں نے ہاں پہ دو وائٹمن ای کا کیپسل لیا ہے اور یہ ہمارے بالوں کے لئے بہت ہی اچھا ہوتا ہے ساتھ ہی ساتھ یہ سفید بالوں کو کالا کرنے میں بھی دوستو بہت زیادہ سردار ہے تو یہاں پر دیکھیں دو وائٹمن ای کا کیپسل ڈال دیں گے اور یہ جو اوئل ہے آپ کا دو بار کے لئے بن کر کے تیار ہو چکا ہے اگر آپ کے بال بہت ہی جیدہ لمبے ہیں تب تو یہ ایک بار میں ہی یوج میں آ جائے گا اور اگر آپ کے بال چھوٹے ہیں تو یہ آپ کا دو بار چل جائے گا تو دوستو آپ کو اسے کتنی بار لگانی ہے تو ویک میں آپ کو ایک بار سے جرور لگانی ہے یا جب بھی اوئل لگاتے ہیں تو آپ اس اوئل کا یوج کر سکتے ہیں اور اسے آپ کو دو گھنٹے کے لئے بالوں میں چھوڑ دینا ہے اس کے بعد آپ کو بالوں میں سیمپو کر لینا ہے یقین مانیے دوستو اگر آپ اس اوئل کا لگاتار یوج کرتے ہیں تو اس سے آپ کے سپید ہو رہے بال جروہ سے ہی کالے ہو جائیں گے ہنڈر پرسن یہ ریجل دیتا ہے ویڈیو پسند آئے تو لائک سیئر جرور کر دیں تھانکس پر واشنگ ملتے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے بائی بائی